دنیا کے عدکتے دیس ایک جنوری کو نئے سال مناتے ہیں لیکن ہمیں ایسا ایسا نہیں تھا پہلے پچیس مارچ کو نئے سال شروع ہوتا تھا اس نئے سال کو ایک جنوری سے منانے کے پیچھے کیا کرانا تھا کس نے اس کو شروع کیا ان سب سوال کے جواب جاننے کے لئے اس ویڈیو کو لاشتر جروع دیکھیں یروپ اور دنیا کے عدقت دیسوں میں نئے سال اے جنوری سے شروع مانا جاتا ہے لیکن ہم ایسا سے ایسا نہیں تھا اور ابھی بھی دنیا کے سارے دیسوں میں اے جنوری سے نئے سال کی شروعات نہیں مانی جاتی ہے پانسو سال تک عدقتر عیسائی بہو ملے دیسوں میں پچیس مارچ اور پچیس دسمبر کو نئے سال منا جاتا تھا جنوری سے نئے سال مانانے کی شروعات پہلی بار 45 عیسائپور رومن راجہ جولی سیزر نے کی تھی رومن سمراجے میں کلنڈر کا چلن پہلے سے ہی رہا تھا پیتھوی اور سورے کی گھڑنا کے ادھات پر رومن راجہ نومہ پوپلس نے ایک نئے کلنڈر لاغو کیا یہ کلنڈر دس مہینوں کا تھا کیونکہ تب تک سال کو لگ بہت تین سو دس دنوں کا مانا جاتا تھا تب ایک سبتہ بھی آٹھ دنوں کا مانا جاتا تھا نومہ نے مارچ کی جگہ جنوری کو سال کا پہلا مہینہ مانا مانا جاتا ہے کہ ان کے دو مو تھے آگے والے مو کو آگے کے سروات اور پیچھے والے مو کو پیچھے کا انت مانا جاتا تھا مارچ کو پہلا مہینہ رومن دیوتہ مارچ کے نام پر مانا گیا تھا لیکن مارچ جت کا دیوتہ تھا نومہ نے جت کی جگہ سروات کے دیوتہ سے نئے سال کے سروات کرنے کی یوجنا منائی حالانکہ ون فٹی تھری عیسیہ پور تک اے جنوری کو ادھکاری گروپ سے نئے سال کا پہلا دن گھوزت نہیں کیا گیا تھا چھیالیس ایسا پور روم کے ساتھ سے جولیس سیزن نے نئی گرنوں کے ادھار پر ایک نئے کلینڈر لاغو کیا اس کلینڈر میں بارہ مہینے تھے جولیس سیزن نے کھگول ویدو کے ساتھ گرنہ کر پایا کی پیتھی کو سورے کے چکر لگانے میں تین سو پیسٹ دن اور چھ گھنٹے لگتے ہیں اس لئے سیزن نے رومن کلینڈر کو تین سو دس سے بڑھا کر تین سو پیسٹ دنوں کا کر دیا ساتھ ہی سیزن نے ہر چاہ سال بعد فروری کے مہینے کو 39 دن کا کر دیا جس سے ہر چاہ سال میں بڑھنے والا ایک دن بھی ایجسٹ ہو سکے سال پیتالیس ایسا پور کی شروعات ایک جنوری سے کی گئی سال چوالیس ایسا پور میں جولیس سیزر کی ہتیا کر دی گئی ان کے سمان میں سال کے ساتھوے مہینے کونٹیلس کا نام جولائے کر دیا گیا ایسے ہی آٹھوے مہینے کا نام سیکسٹیلس سے اگست کر دیا گیا دسوے مہینے والے سال میں اگست چھٹوہ مہینے ہوتا تھا رومان سمراجے جہاں تک فیلا ہوا تھا وہاں نیا سال ایک جنوری سے منانے جانے لگا اس کلینڈر کا نام جولین کلینڈر تھا پانچو ستابدی آتے آتے رومان سمراجے کا پتن ہو گیا یوں تو چودہ سو ترپن میں اوٹمن سمراجے دوارہ پورے سمراجے کے راج کو ختم کرنے تک رومان سمراجے چلتا رہا لیکن پانچو ستابدی تک رومان سمراجے بہت سمیت ہو گیا رومان سمراجے جتنا سمیت ہوا عیسائے دھرم کا پرسا اتنا بڑھتا گیا عیسائے دھرم کے لوگ پچیس مارس سے یا پچیس دسمبر سے اپنا نیا سار منانا چاہتے تھے عیسائے مانویتے کے انوصار پچیس مارس کو ایویسیس دودھ گرابیل نے عیسیٰ مسیح کی ماں میری کو سندیش دیا تھا کہ انہیں عیسور کے افتار عیسیٰ مسیح کو جنم دینا ہے پچیس دسمبر کو عیسیٰ مسیح کا جنم ہوا اسی لئے عیسائے لوگ ان دو تاریخ میں سے کسی ایک تاریخ کو نیا سار منانا چاہتے تھے پچیس دسمبر کو کسوس منایا جاتا ہے اسی لئے عدیتر کا مت پچیس مارچ کو نیا سار منانے کا تھا لیکن جولین کلینڈر میں کی گئی سمیے کی گرنہ میں تھوڑی خامی تھی سین بیڈ نام کے ایک دھمچارے نے آٹھی ستابدی میں بتایا کی ایک سال میں 365 دن 6 گھنٹے نہ ہو کر 365 دن 5 گھنٹے 48 منٹ 40 سیکنڈ ہوتے ہیں تیروی صدی میں روزر بیک کر نے اس تھیوری کو ستابط کیا اس تھیوری میں ایک پریشانی ہوئی کی جولین کلینڈر کے حساب سے ہر سال 11 منٹ 14 سیکنڈ زیادہ گینے جا رہے تھے اسے ہر 400 سال میں سمیے 3 دن پیچھے ہو رہا تھا ایسے ہی 16 سدی آتے آتے سمیے لگبہ 10 دن پیچھے ہو چکا تھا سمیے کو پھر سے نیر سمیے پر لانے کے لیے رومن چرچ کے پوپ گیاگری تیروی نے اس پر کام کیا 1580 کے دسک میں گیاگری تیروی نے ایک جوٹسی لائے سی ایس لیلیس کے ساتھ ایک نئے کلینڈر پر کام کرنا شروع کیا اس کلینڈر کے لیے سال 1582 کی گرنائی کی گئی اس کے لیے آدھار 325 ایسیو میں ہوئے نائز دھرم سمیلن میں سمیے کی گرنائی کی گئی اس سے پتا چلا کی 1582 اور 325 میں دس دن کا انتر آ چکا تھا گیگری اور لیلیس نے 1582 کے کلینڈر میں دس دن بڑھا دیئے سال 1582 میں 5 اکٹوبر سے سیدھے 15 اکٹوبر کی تاریخ رکھی گئی ساتھ ہی لیپیر کے لیے نیم بدلا گیا اب لیپیر انہیں کہا جائے گا جس میں چار یا چار سو سے بھاگ دیا جا سکتا ہے سامانے سال میں چار کا ڈیوائیڈ ہونا آوازک ہے وہیں ستابدی ورسوں میں چار اور چار سو سے ڈیوائیڈ ہونا آوازک ہے ایسا اس لیے ہے کیونکہ لیپیر کا ایک دن پورا ایک دن نہیں ہوتا اس میں 24 گھنٹے میں لگ بہت 46 منٹ کم ہوتے ہیں جس سے 300 سال تک ہر ستابدی ورس میں ایک بار لیپیر نہ مانے اور سمیے لگ بگ برابر رہے لیکن چار سوے سال میں لیپیر آتا ہے اور گھڑنا ٹھیک بنی رہتی ہے جیسے سال انیس سو چار سو سے ڈیوائیڈ نہیں ہوتا ہے اس لیے وہ چار سے ڈیوائیڈ ہونے کے باوجود بھی لیپیر نہیں تھا جبکہ سال دوہ جار لیپیر تھا اس کلینڈر کا نام گیگورین کلینڈر ہے اس کلینڈر میں نئے سال کی شروعات ایک جنوری سے ہوتی ہے اس لیے نئے سال ایک جنوری سے منا جاتا ہے اس کلینڈر کو بھی ستابد ہونے میں سمیے لگا اسے ایٹلی، فرانس، سپین اور پودگال نے پندرہ سو بائیاسی میں ہی اپنا لیا تھا جبکہ جنوری کے کیتھولک راجیوں سویزلینڈ، ہولینڈ نے پندرہ سو ترہاسی پولینڈ نے پندرہ سو چھیاسی ہنگری نے پندرہ سو ستاسی میں اپنا لیا تھا جرمنی اور نیدرلینڈ کے پروسٹینڈ پردیش اور ڈینمارک نے سترہ سو میں بریٹے سمراجے نے سترہ سو باون میں چین نے انیس سو بارہ روز نے انیس سو سترہ میں اور جاپان نے انیس سو بہتر میں اس kalender کو اپنایا تھا سن سترہ سو باون میں بھارت پر بھی بریٹین کا راستہ بھارت نے بھی اس kalender کو 1752 میں ہی اپنایا تھا گیگورینڈ کو انگریجی kalender بھی کہا جاتا ہے ہلانکہ انگریجوں نے گیگورینڈ کو ڈیٹھ سو سالے سے بھی جادہ سمیں تک اپنایا نہیں تھا بھارت میں لگ بک ہر راجے کا اپنا نیا سال ہوتا ہے مراتی گوڑی پادوا تو گجراتی دیوالی پر نیا سال مناتے ہیں ہندو کلینڈر میں چیتر مہینے کی پہلی تاریخ یعنی چیتر پتی پداخ پر نیا سال منا جاتا ہے یہ مارچ میں آخری یا اپریل کی شروعات میں ہوتی ہے ایتھوپیا میں ستمبر میں نیا سال منا جاتا ہے اور بھی دیس اپنے دیس میں اپنے کلینڈر کے حساب سے اپنا نیا سال مناتے ہیں لیکنگ گیگری کے کلینڈر کے ساتھ بھی ایک سمسیہ ہے اس کلینڈر میں گیارہ منٹ کا اپائے تو ہر چار سال میں تین ستابدی ورسوں کو لیپیر نامانکہ کر دی گیا ہے لیکن چودہ سیکنڈ کا فاصلہ ابھی بھی ہر سال ہے اسی کے چلتے سال پانچ ہزار آتے آتے پھر سے کلینڈر میں ایک دن کا انتر پیدا ہو جائے گا ہو سکتا ہے تب اس کلینڈر کی جگہ سمیہ گلنا کی کوئی اور نائی پڑھنانے آ جائے جو اس گلنا کو ٹھیک کرے لیکن تب تک ہم ایک جنوے سے نئے سال کی شروعات کی امید کر سکتے ہیں